دوستو آپ کو کسی بھی وجہ سے جوڑوں کا درد کا مسئلہ ہے یا جوڑ سو جاتے ہوں گنٹیا یا ارتھرائٹس ہو تو آج کی ویڈیو میں بتائی گئی ہوم ریمیڈی کو ایک مرتبہ استعمال ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں کہ اس ریمیڈی سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے دوستو یہ نسخہ آپ کے پرانے سے پرانے جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرے گا یہ بہت ہی آسان اور سادہ ہوم ریمیڈی ہے آپ اسے بڑی آسانی سے گھر پر تیار کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اس نسخہ کو تیار کیسے کرنا ہے اور استعمال کیسے کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانیں گے کہ اس نسخہ سے ہمیں کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں اس نسخہ کے لیے آپ کو سب سے پہلی جو چیز لینی ہے وہ ہے کھجور اور کھجور ایسی ہوں جو نرم اور خوشک ہوں آج جو نسخہ ہم بنا رہے ہیں وہ تین روز کے لیے ہوگا آپ اپنی ضرورت اور سہولت کے حساب سے زیادہ بھی بنا سکتے ہیں دوستو ہمیں چاہیے چھے عدد کھجوریں سب سے پہلے ان کھجوروں کی گھٹلیوں کو نکال لیں دوستو یہ نسخہ جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد اور ہڈیوں کے پرانے سے پرانے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے اس کے علاوہ یہ نسخہ آسابی کمزوری پٹھوں کے کھچاؤ اور آسابی تناو کو بھی ٹھیک کرتا ہے خجوروں کو صاف کرنے کے بعد آپ کو لینا ہے ایک چمچ سفید زیرہ اور ایک چمچ میتھی دانا میتھی دانا جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک بہت ہی بہترین چیز ہے میتھی دانا کو کھانے کے ساتھ ساتھ اس کا پیسٹ بنا کر جوڑوں پر لے بھی کیا جاتا ہے دوستو آپ جوڑوں اور ہڈیوں کے درد سے جڑے ہر طرح کے مسائل کے علاج کے لیے میتھی دانا کا استعمال کر سکتے ہیں شریعانوں کی کمزوری اور بند نسوں کو کھولنے کے لیے میتھی دانا بہت فائدہ کرتا ہے شوگر اور ہائی بی پی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بھی میتھی دانا بہت فائدہ کرتا ہے جی تو دوستو سفید زیرہ اور میتھی دانا کو ہلکہ ہلکہ روست کر لے تاکہ ان کی نمی خوشک ہو جائے پھر ان دونوں چیزوں کو پاودر بنا لیں لیکن موٹا موٹا پاودر بنانا ہے اس کے بعد آپ کو اس میں دارچینی کا پاودر شامل کرنا ہے دارچینی کا پاودر بھی جوڑوں کے درد اور جوڑوں کی سوجن کو ٹھیک کرتا ہے پتھوں میں ہونے والے درد اور پتھوں کی کمزوری کو ٹھیک کرتا ہے ہاتھ پاؤں سن ہونے کو ٹھیک کرتا ہے اس کے علاوہ دارچینی کا استعمال کرنے سے نسوں کی کمزوری اور نسوں کی بندش ٹھیک ہوتی ہے شریانوں سے برے کولیسٹرول کا خاتمہ ہوتا ہے اور دوران خون بڑی اچھی طرح سے ہوتا ہے اس کے علاوہ دارچینی ہمارے جگر اور گردوں سے فاسد مادوں کو خارج کر کے انہیں ڈیٹاکس کرتی ہے دارچینی نہ صرف ایک بہترین مسالہ ہے بلکہ بہترین جڑی بوٹی بھی ہے اس کے بعد ہمیں اس نسخہ میں استعمال کریں گے سونٹ کا پاودر سونٹ خوشک ادرک کو کہتے ہیں یعنی کہ ہم نے ڈرائی جنجر پاودر استعمال کرنا ہے سونٹ کے استعمال سے ہمارا ڈائی جیشن بھی امپروو ہوتا ہے اور جوڑوں کا درد بھی ٹھیک ہوتا ہے آدھا چمچ دارچینی پاودر لینا ہے اور آدھا چمچ ہی سونٹ کا پاودر لینا ہے اس نسخہ میں ہم نے چار چیزوں کا استعمال کیا ہے یعنی سفید زیرہ اور میتھی دانہ ایک ایک چمچ دارچینی اور سونٹ کا پاودر آدھا آدھا چمچ چاروں چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کرنے کے بعد پھر اس پاودر کو کھجوروں کے اندر بھر لیں دوستو اس نسخہ کے استعمال کرنے سے آپ کے جوڑ مضبوط رہیں گے اور آپ کی جوائنٹس لبریکیشن منٹین رہتی ہے اور آپ ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں اٹھنے بیٹھنے میں دکت نہیں ہوگی اور ہڈیوں سے کٹ کٹ کی آوازیں بھی نہیں آئیں گی ان کھجوروں کو بھرنے کے بعد آپ یہ بھی جان لیں کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے ان کھجوروں کو صبح اور شام استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک کھجور صبح کھانی ہے اور ایک کھجور شام کو صبح ناشتے سے آدھا یا ایک گھنٹہ پہلے یہ ایک کھجور کھا لیں اور ایک کھجور شام کو کھانا کھانے کے آدھے یا ایک گھنٹے کے بعد کھائیں ان کھجوروں کو جب بھی کھانا ہے اس کو اتنا چوانا ہے کہ وہ پوری طرح سے لیکوڈ بن جائے کھجور کھانے کے بعد آپ ایک کپ یا ایک گلاس نیم گرم دودھ بھی پی لیں اگر کسی کو کھجور چمانے میں دکت ہو تو آپ اس کھجور کو نیم گرم دودھ میں مکس کر کے بھی پی سکتے ہیں دوستو بہتر نتائج کے لیے نسخہ کم از کم چھے سے آٹھ دن ضرور استعمال کریں اور اگر آپ کو فائدہ ملے تو پھر چار سے چھے ہفتے اسے ضرور استعمال کریں امید کرتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح میری یہ کاوش بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا